جب سب ہمیں دیکھتے ہیں میرے یوٹیوب چینل اس کے کرکٹ ماب کا اپنا سوال مہتے ہیں تو ہم سب ہیری سے ہوں گے اور خوشحال ہی ہوں گے اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے جی آج بڑی بڑی خبر نکال کے لے کے ہوں میں آپ کے سامنے اور ویدر پہ ہی بات کریں گے کہ سیڈنی کا ویدر بھی تھوڑا سا اپنے راگ دکھانا شروع ہو گیا ہے کہ جب پتہ لگ جاتا ہے کہ پاکستان ٹیم ہاری ہے یہ بس پاکستان کی ایک ٹیم ہے جس کو ویدر نے تنگ نہیں کیا اس پورے ٹی ٹونٹی ورڈ گام میں باقی ساری ٹیم افیکٹیڈ ہوئی ہیں آسٹریلیا، ساؤت افریقا، باقی زمباوے یہ ساری جو بڑی بڑی ٹیم ہے دی وہ زمباوے اتنی نہیں لیکن پھر بھی جو ہے ٹیم بڑی بڑی ان کو افیکٹ کیا ہے بارشنے لیکن ابھی بھی جو چانسز ہیں سیڈنی کے نو تری کو پاکستان ورسیز نیوزیلینڈ کا جو سیمی فائنل جو پہلا کھیلا جانا ہے سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں وہاں پہ جو بیدر ہے اس نے اپنا رنگ دی خانہ شروع کر دی ہے تو اس پہ بات کریں گے اور بات کریں گے بابر آزم کیپٹنسی تو جا رہی ہے لیکن وہ پاکستان کے بھی نیشنل کی ٹیوٹی سے تو نہیں ابھی دسمردار ہو رہے لیکن کراچی کنگز نے ان سے راہے جلا کرنے کی کوشش کرنا جروع کر دی ہیں اس پہ بات کریں گے اس کے بعد بات کریں گے جو کمبینیشن ہے ٹیم کا جو کمبینیشن مرے گا اس پہ بات کریں گے کیا ان کی سٹریٹیجی ہوگی کس طرح یہ اپنی ٹیم کے ساتھ کریں گے کس طرح یہ اپنی پلائنگ لائم نائنگ کے اس پہ بات کریں گے تو اگر آپ میرے چینل پہ بھی نئے ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے جلدی سبسکرائب کر رہے ہیں بیل آئیکن کو زور دبائیں دیکھیں میں لیٹس ویڈیو آپ دکھوں گے اور جلدی سے جلد دبائیں اور جلدی سے میں چینل کو جو کروائیں اچھا بات کرتے ہیں پہلی خبر پہ جو سڈنی کا ویدر ہے اس ٹیم جو اس ٹیم میں ویڈیو بنا رہا ہوں آج سات سات نومبر ہے سوری اکوبر کہہ رہا ہوں سات نومبر ہے اور اس طرح کا آج اپنی کنڈیشن شو کرواری ہے لیکن ابھی جو کل ہے وہ فائنل ہو جائے گا کہ ویڈر کیا اپنی کروڑ لیتا ہے لیکن ابھی فیل حال جو سنیریو نظر آ رہا ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ ابھی جو فیل حال جو چانسز ہیں ٹونٹی پرسنٹ چانسز ہیں رین کے ٹونٹی پرسنٹ بھی اتنا خاص بھرک بڑھتا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بیچ میں کب انٹرادو اور جو ٹائمنگ ہے وہی ہے جو پاکستان کا جب سٹارٹ ہوگا یہاں پہ پاکستان کے ڈیر بج رہے ہوں گا وہاں پہ ان کا صبح کا ٹائم ہوگا بلکہ شام کے وہی ان کے لئے شام کا ٹائم ہو رہا گا پاکستان کے صبح کے ڈیر لیکن اس میں ٹونٹی پرسنٹ ابھی چانسز ہیں کہ اس میں اس ہیڈنی میں بارش کر چونکہ یہ ہلکی پلکی سے شاور جسے کہہ سکتے ہیں ہلکی پلکی سے شاور جسے کہہ سکتے ہیں ہلکی پلکی جو بارش آ کے بیچ میں انٹرپٹ دارے گی لیکن اس ٹائم میں چل رہا ہوگا اتنا بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرے گی میں چل رہا ہوگا لیکن یہ ہے کہ جو icc کے رولز ہیں اس میں نے جو اپ ڈیٹ کی ہیں سیمی فائنل کے لئے اس پہ بات لاتے ہیں وہ بھی آپ کو گائیڈ کر دوں انہوں نے کہا کہ کم از کم دس دن کا میچ ہونا چاہیے سوری دس دن دس دن کا سوری میں نے کہا دیا ٹیسٹ میچ تو ہے نہیں دس اوبروں کا ٹوٹل میچ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی نتیجہ آنے کے لئے دس اوبر آپ نے کھیل لے ہوں اور اگر آپ اسے دس اوبر سے کم کھیلتے ہو اور اگر میچ میں بارش آ جاتی ہے تو آپ پھر بھی اس میں ریزرف ڈے پہ جاؤ گے اور ریزرف ڈے کا بھی سنریو یہ ہوگا اگر آپ نے ریزرف ڈے میں میں میچ نہیں ہوا اور اگر بارش ہوتی گئی ہے تو آپ کے پاس اور کوئی چانس نہیں ہوگا جو ٹیم اچھا کری ہوگا اگر وہ اچھا چل رہا تو وہ اس کے حق میں میچ کا فیصل چل جائے گا اور یہ بڑا روشل ہوگا اس کے لئے سیمی فائنل کے لئے کیونکہ ہم اتنی خوشیاں بنا رہے تھے کل کا پورا سوشل میڈیا بڑھا ہو گیا اور جس طرح کہ وہ خوشی والی ویڈیو منا پہنکھیں پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ گیا اور بشا کسی کے سارے پہنچا خدا پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہم نے ان کا شکر عطا بکیا اور ان کو ٹو فور میں کولی فائی بھی کروا دیا اسے بھی بات کریں گے جو ٹیم میں کولی فائی کر گئی ہیں 24 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لئے اسے بھی بات کریں گے اور بھی بڑی خبریں نکل جائے ہیں لیکن اگر وہ پر بات کریں اور جو سنریو کریٹور اس کے علاوہ افیشلز انہوں نے اناؤنس کر دی ہیں آئی سیسی نے جو کہ پورے دو سیمی فائنل میں جو امپائرنگ سرینڈ اور بڑا چوڑا اور تگڑا انہوں نے کھڑا گڑنا ہے یہاں پہ لیکن کیا ہے کہ امپائرنگ بہت گنڈی ہو رہا ہے اور حقیق بات کرنی چاہیے کہ شاکیب الہسن کا جو آؤٹ تھا وہ آؤٹ نہیں تھا ان کا بوٹر میچ ہوا تھا پیڑ کے ساتھ پھر ان کا پیڑ ہو گا ہے اس کے بعد امپائر نے جو کیا ہے گلد فیصلہ دیا ہے امپائرنگ بڑی گندی ہوئی ہے وہ پاکستان کا میچ انڈیا کے ساتھ ہے وہاں پہ ویرات کولی کا جو نو بول دینا اس پہ آپ کیوں اس طرح کی امپائرنگ کر رہے ہیں اتنے بڑے ٹورنمنٹیں میں آپ کھڑے ہیں آپ اس طرح کی امپائرنگ کریں گے تو پھر کس طرح آپ جسٹیفائی کریں گے ایسے میچز کو تو یہ بڑا پرٹھائٹی قسم کی یہاں پہ اپروچ نظر آئی ہے پیڑی کی طرف سے اچھا اور اب میں دوسری خبر پہ آتا ہوں جو خبر نکل کے سامنے آرہی ہے بابا رازم کی بابا رازم یہ بریکنگ نیوز ہے اور میں آپ کو یہ اپنے چینل سے بتا رہا ہوں کہ بابا رازم کراجی کنگز کے کیپٹنسی سے جا رہے ہیں کیونکہ وہ اس پہ کباد بھی کھیلتے ہیں آمیر بھی کھیلتے ہیں شرجیر بھی کھیلتے ہیں بابا رازم ان کی ساتھ اختلاف ہوتا ہے چیز میں ٹیم سلیکٹ نہیں ہوتا تو وہ سارے ان کے ساتھ کراچی کی انگز میں کھیلتے ہیں بابا رازم نے ان کو سلیکٹ نہیں کیا اب بابا رازم ان کے ساتھ فیس نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جس کی بائی سے بابا رازم کراچی کنگس کی کیپٹنسی سے جارہے ہیں جا ہوتا ہلا وہ着کے جوارے ہیں کیونکہ دنہ نکل میں ہوتا 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 تھا پس ارپنیتی ایک ا معافی کی ہیں O Script ایسی کون سی ٹیم ہے جن کو ضرورت ہے اب وہ جو نیشنل ٹیم کا کیپٹن ہے جو نیشنل ٹیم کا کیپٹن ہے وہ کسی پلیئر ایسے پلیئر تو نہیں کھیلے گا اور بابر آزم خاص اور پر جو اس طرح کے پلیئر ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اپنی اٹیٹوٹ میں کمی تو لے کے آئیں گے نہیں وہ نیچے آکے نہیں کھیلیں گے وہ ایسے پلیئر نہیں کسی کے کیپٹنسی میں کھیلیں گے وہ چاہیں گے کہ میں نیشنل ٹیم کا کیپٹن ہوں تو مجھے یہاں پہ بھی کسی ٹیم کی کیپٹنسی ملے اب لاہورکل انتر ہے ہمارے پاس ان کے پاس شہین پکا کرنے اینڈر ہے وہ نہیں جائیں گے اپنی کیپٹنسی سے اور کیونکہ وہ ایسے بھی آکیب جوید کے ساتھ ہے جو بابر آزم نے ان کے خلاب بیان دیا ہے اور جو آکیب جوید ان کے خلاب بیان دیتے رہتے ہیں تو یہ لاہورکل انتر میں تو نہیں چاہیں گے کیونکہ لاہورکل انتر میں ان کی مینجمنٹ بھی آکیب جوید ہیں تو وہ بڑی مشکل سوری بڑا مشکل ہے ان کے لیے کہ وہ اس طرح کے انوارمنٹ میں ایڈجرس ہو سکے تو لاہورکل انتر اسی میں ہالکوٹ کا ہونٹاون ہے لیکن نہیں اس میں ان کی جگہ نہیں بنے گی اور شہین کی کیپٹنسی میں وہ کیسے کھیلیں گے کیونکہ وہ نیشنل ٹیم میں کیپٹن ہے تو وہ اپنی 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 انا اور جد نہیں چھوڑیں گے کہ میں نیچے آکے کھیل سکتا ہوں کہ میں کسی کے انڈر بھی کھیل سکتا ہوں وہ صرف راز کے انڈر ہی کھیلے ہیں اس کے علاوہ تو کوئی کیپٹن کے انڈر کھیلے نہیں ہیں یا ازر علی کے انڈر بھی کھیلے ہیں وہ تو یہ بڑا یہاں پہ اب کھچری پک گئی ہے یہاں پہ بھی جب یہ ڈرافٹ ہوگا تو ڈرافٹ میں بھی بڑا رولہ بننا ہے کہ بڑے بڑے اتر سے پیشاورزابی نے کامران اکمل کو ریلیز کر دیا ہے فقر زمان ریلیز ہو گئے ہیں تو اب یہ بڑی کھچری پکنی ہے اس ڈرافٹ میں کہ کون کس پلیئر کو لے کے جائے گا فلیٹن اپ میں جانا چاہتے ہیں کون لے گا اتنے بڑے بڑے اکھلا رہی ہیں وہ اب بابر آزم کو کون اٹھائے گا کراچی کینگ سے ساتھ وہ کیلنا نہیں چاہتے ہیں تو یہ ابھی بندر سے جو بھی یہ نکل کے ابھی اوفیشلی تو ابھی کوئی ناؤنس نہیں ہوا لیکن ابھی جو خبریں یہ ذرائع سے نکل کے سامنے آئے ہیں میں نے اس پہ بات کیا ہے کہ اس طرح کا سنیریو کریئٹ ہو رہا ہے کہ بابر آزم اپنا کراچی کینگز کو چھوڑ کے تو ان کا زیادہ جو چانس ہے پشاورزلمی میں ہے کیونکہ وہاں سے ابریاز بھی اپنی کیپٹنزی سے جا رہے ہیں تو وہاں پہ ان کو کیپٹن کی ضرورت ہے اب ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بابر آزم کو پشاورزلمی والے لے لیں یا پھر اسلامبار یونائٹیڈ میں جائیں اور ایزے کیپٹنزی تو ان کو وہاں پہ بھی چانس نہیں ملے گا ایزے پلیئر وہاں پہ چانس کیونکہ شداب وہاں پہ ہوتے ہیں حسن علی وہاں پہ ہیں جو عثمان غادر ہیں وہ پشاورزلمی میں سوری اس کے علاوہ چاچو افتخار بھی وہ بھی اس میں ہی ہیں اسلامبار یونائٹیڈ میں تو یہاں پہ سینیریو یہ کریئٹ اور اگر ایزے پرینڈ کیلنا ہے یا ایزے پلیئر کیلنا ہے تو آپ کے پاس اسلامبار یونائٹیڈ سب سے بڑا چانس بنا سکتی ہے کہ آپ اس میں جا کے کھیلیں اور اگر آپ نے یہاں پہ کھیلنا ہے صرف کیپٹنز کیپٹنسی بس آپ نے کرنی ہے کیپٹن بن کے ٹیم میں پھر ہی آنا ہے تو پھر پشاورزلمی کے پاس سپورٹ ہے کیونکہ ندیم عمر صاحب کوئٹ آگل ایڈیٹر کے جو اونر ہے انہوں نے اپنا بیان دے دیا کہ ہم انہیں پتہ لگا یہاں سے بابر آزم فری ہو رہے ہیں تو انہوں نے کلیر کٹ کہہ دیا جب تک میں صرف راز میری ٹیم کی طرف سے کھیل رہے ہیں وہ ہی کیپٹنسی کر رہے ہیں تو یہاں پہ صرف راز اپنی ٹیم کو سمبھالیں گے شداب اپنی ٹیم کو سمبھالیں گے ادھر زمان اچھا کر رہے ہیں وہ اپنی ٹیم کو سمبھالیں گے لہورک لندر کو یہ اچھا کر رہے ہیں شاہین نے ٹائٹل جتوا دیا لہورک لندر کو اب یہاں پہ ان کا سنیریو یہاں پہ وہ نہیں چھوڑیں گے اپنی کیپٹنسی کیونکہ یہاں پہ آقیب جوید کا بڑا بیان آتے ہیں بابر آزم کے خلاف تو بابر آزم اس ٹیم میں نہیں جانا چاہیں گے تو پھر ایک پشاور ظلمی ہے جس کے پاس بس ایک وہ خالی ہے سپورٹ کہ یہاں پہ بابر آزم چھوڑیں گے تو ساتھ ہی بابر آزم کی جگہ یہاں پہ کیپٹنسی سنبھال سکتے ہیں بابر آزم یا ایسے کیپٹن آپ نہیں کھیلیں گے پلیئر کھیلنا تو پھر بھی آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ پشاور ظلمی یا اسلام بھائی یونیٹڈ میں جا سکتے ہیں یا اسے تک کوئٹا گلیڈی ایٹر میں چلے جائیں لیکن کوئٹا کے پاس اتنا سپورٹ اویلیبل ہی نہیں ہے پلیٹینم میں تو وہ پہ پلیئر دیکھیں گے چلے آگے اوپیشر جب اناوس ہوگا تب بات کریں گے پھلال بیاتر میں جو بات کر رہے تھے کہ بیاتر سیڈنی کا بڑا ہے بیاتر جو سیڈنی کا اسٹم ہے یہ بڑا رنگ دی کھانا شروع کر دی ہیں ابھی کل تک فائنل ہوگا کہ کیا سیڈنی کا موسم بارش کی نظر ہوتا ہے یا پھر میچ ہمیں پرو پر پورا دیکھنے کو ملے گا کیونکہ پرسو بودھ والے دن نو نومبر کو میچ ہے جب ہم یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آج سات طریق ہے اور جب پرسو جو آئے گی پرسو بودھ والے دن ہے آج پیر کا دن ہے اور ہم نے آج سے دعائیں شروع کر دی ہیں کہ پاکستان سیمی فائنل سے آگے جا رہا ہے اور سیمی فائنل کیا فائنل بھی جیت کے پاکستان ٹروفی لے کے آ رہا ہے تو ہم نے آج سے دعائی شروع کر دی بلکہ جب کل ہم سیمی فائنل پہنچے رہے تب سے ہم نے دعائی کرنی شروع کر دی ہیں اور اب انشاءاللہ پاکستان فائنل کیا اب فائنل کا باب کیل گئے آئے گا اب فائنل جیت کے ہم ٹروفی پاپس لے کے پاکستان پھر ہی آئے گا اس کے بغیر بھی انشاءاللہ ہم نہیں آئیں گے ہم بہت سیمی فائنلز کیل جکے ہیں اب نہیں بازر ہم نے دوزار نو کا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ جیتا ہوئے اب دوزار بائیس کا انشاءاللہ جیت کے لے کے آئیں گے اس کے بعد پھر ہمیں سکون ملے گا ملتی ہے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کی لوگاں خیال رکھئے گا میرے چینل کو جس نے بھی تر سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو جلدی سے جلدی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں ملتی ہے کہ میں لیٹرس ویڈیو آپ تک کوئی دی رہے ہیں اور اسی سی پینلسٹ انشاءاللہ نیچ ویڈیو جو اپنے آئیں گے اس پر ڈیٹیل پر بات کریں گے کس کس امپائر کو آپ سکر کیا ہے انہوں نے سمی فائنل دی لئے تو انشاءاللہ اس پر آئیں گے اس کے بعد اللہ حافظ کریں گے لیکن اس کے بعد ایک اور ویڈیو آئے گی اس کے بعد ہم جائیں گے ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں سمدہ گناہ آفیس پیک کیا